ناظرین اکرام اس پر دنیا میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو شیطان کے پجاری یا فری میسنس کہا جاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پوری طرح شیطان کے حوالے کر چکے ہیں اور پھر یہ وہی کرتے ہیں جو شیطان ان سے چاہتا ہے پھر چاہے کسی کو قتل کرنا ہو یا کسی کے دماغ پر قابو کر کے روحوں سے ملاقاتیں کروانا ان کے لیے سب جائز ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کسی انسان کو مرے ہوئے شخص سے ملوایا جا سکتا ہے اور اگر مروا سکتے ہیں تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھتے گا اور اس میں آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے ناظرین اکرام یہ جنگ عظیم دوم کے زمانے کی بات ہے جب امریکن نیوی میں روجر نامی ایک شخص اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ ایک دن اس کے پاس اس کا افسر آیا جس نے اسے ملک کے لیے خدمت دینے پر سراہا اور پھر کہا کہ آج رات میرے گھر پر ایک پارٹی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پارٹی میں شرکت کرو اس کے جواب میں روجر نے کہا کہ اس پارٹی میں ایسا کیا ہوگا اس افسر نے کہا کہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات کر سکو گے روجر بتاتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسی لیے میں نے زوردار کہکہ لگایا اور کہا کہ یہ سب ناممکن ہے لیکن وہ افسر اپنی بات پر قائم رہا اور اس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں سچ میں تمہاری ملاقات تمہارے مرے ہوئے والدین سے کروا سکتا ہوں روجر بتاتا ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گیا اور کچھ وقت کے لیے مجھے لگا کہ یہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص بلکل پاگل ہو چکا ہے جسے علاج کی ضرورت ہے لیکن اسی دوران وہ پھر سے کہنے لگا کہ شاید تم ڈر گئے ہو مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے ڈر پوک ہو روجر کہتا ہے کہ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر جوش آ گیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر میں آپ کی پارٹی میں ضرور آوں گا لہٰذا رات ہوئی اور میں تیار ہو کر اس پارٹی میں جا پونچا اور جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ملک کے تمام مشہور لوگ وہاں موجود تھے اور وہاں سٹیج پر ایک ایسی لڑکی موجود تھی جس نے ایک بڑا سا براؤن رکھا تھا جبکہ اس لڑکی کی شکل اور حرکات کافی خوفناک معلوم ہو رہی تھی اور اس کے ناخن بھی کافی لمبے تھے جبکہ وہ لوگوں کی خواہش پوری کر رہی تھی روجر کہتا ہے کہ میں وہاں ایک جگہ بیٹھ گیا اور بڑے گور سے سارا معاملہ دیکھنے لگ گیا سب ماجرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن مجھے صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے پاس جا کر اپنی کوئی خواہش بتاتا تو وہ اس سے بلکل ویسے ہی پورا کر دیتی روجر نے بتایا کہ کچھ دیر بعد اس کے سامنے ایک لڑکی آئی جس نے آ کر کہا مجھے اپنے مرے ہوئے دوست سے ملنا ہے جو ایک ایکسیڈنٹ میں آج سے دو سال پہلے مر گیا تھا اور میں اسے اچھے سے گوٹ بائے نہیں کر سکی تھی اس لڑکی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک کردے کے پیچھے سے نکل کر ایک بندہ ہمارے سامنے آ گیا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میں زندگی میں یہ سب پہلی بار دیکھ رہا تھا بہرحال وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی اور ساتھ میں روتی جا رہی تھی روجر کہتا ہے کہ اس کے بعد میری باری آئی لیکن میں یہ سب دیکھ کر کافی ڈرا ہوا تھا اس لیے میں نے کامتی ہوئی آواز میں اس سے کہا کہ مجھے اپنے والدین سے ملنا ہے جو کچھ سال پہلے اس دنیا سے جا جکے ہیں اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کچھ ہی سیکنڈ بعد میرے والدین میرے سامنے موجود تھے اور میں نے ان سے بات کی میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ملاقات چند منٹ تک ہی جاری رہی اور پھر میرے ماں باپ مجھے الویدہ کہتے ہوئے پردے کی پیچھے چلے گئے جس کے بعد وہی افسر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سارے لوگ میرے گروپ کے ممبر ہیں اور میں چاہوں گا کہ تم بھی اس گروپ کو جوائن کر لو جس کا نام فری میسنز ہے اور اگر تم اس گروپ کو جوائن کر لیتے ہو تو میں تمہیں بہت سارا پیسہ اور طاقت بھی ملے گی جو ساری زندگی تمہارے کام آئے گی روجر اپنے انٹرویو میں مزید بتاتا ہے کہ ہماری گفتگو ایسے جاری رہی اور پھر اچانک اس افسر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے جو ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے لہٰذا اس بار جب وہ آیا تو میں تمہیں بھی اس سے ضرور ملواؤں گا روجر کہتا ہے کہ آخر وہ دن آ گیا جس دن اس شخص نے وہاں آنا تھا لہٰذا میں بھی وہاں پر چلا گیا اور دیکھا کہ وہ شخص سارے گروپ کو مختلف ہدایات دے رہا ہے اور ان کو آئندہ کا لاحے عمل سے بھی آگاہ کر رہا ہے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ روجر میں تب سے ہوں جب سے یہ دنیا بھی ہے اور میں نے جنگیں اور بہت کچھ دیکھ رکھا ہے میں سیاست کو سمجھتا ہوں اور میں ہی وہ شخص ہوں جو قیامت تک زندہ رہوں گا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت بنوں گا میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ہی یہاں کا خدا ہوں جو سارے نظام کو سبھالے ہوگی لہٰذا میں جیسا چاہوں گا ویسے ہی ہوگا اور آج تک مجھے کوئی بھی روک نہیں سکا روجر مزید بتاتا ہے کہ اس کی زبان اور باتوں سے مجھے مزید الجن میں ڈال دیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ ہندویزم سے لے کے عیسائیت تک دنیا میں جتنے بھی مزاہب ہیں وہ کسی نہ کسی طرح میری عبادت کر رہے ہیں اور میں ہی وہ انسان ہوں جس نے کائنات بننے سے پہلے ہی ان مزاہب کو ترتیب دیا تھا روجر کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی ذہنی مریض سے بات کر رہا ہوں جس کے دل میں جو ہوا ہے وہ بول رہا ہے لہٰذا میں نے تنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مزاہب تمہاری عبادت کرتے ہیں جس پر اس نے کہا کہ تم نے اکثر چھٹچز میں دیکھا ہوگا کہ جس جگہ عیسائی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے اس طرح اگر تم ہندووں کے تمام خداوں کو دیکھ لو تو ان کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتا دکھائی دیتا ہے اور اس کے علاوہ تم فیرو کو دیکھ لو تو جس کے خدا حورس کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتا نظر آ رہا ہے تو تم جانتے ہو کہ سورج اصل میں میری نشانی ہے اور روزانہ میری اجازت سے میرے پیچھے سے ہی سورج نکلتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے مزاہب کہیں نہ کہیں میری ہی عبادت کرتے ہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہوتا ہے دوستو اس حدیث میں وہی بات بتائی گئی جو روجر نے اپنے انٹرویو میں اس شخص کے حوالے سے بتا رہا ہے خیر اس کے بعد روجر اپنے انٹرویو میں مزید بتاتا ہے کہ اس شخص کے مطابق اس نے ہی انسان کو بنایا اور ڈارون تھیوری بھی اس کی اپنی تھی روجر آخر میں بتاتا ہے کہ یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد میں گھبرا گیا اور اس کے ساتھ گفتگو ختم کر کر کھو فوراں گھر لوٹایا